بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب کہتے ہیں کہ اور مجھے پتا ہو تاکہ مجھے دل کے بارے میں پتا ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں آپ اپنے دل کا ایٹیٹی کروالے کوئی کہتا ہے ایکو کروالے اب یہ دیکھیں میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ انجیو کا بھی مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی انجیوگرفی کروالے تو پتا چل جائے گا کہ آپ کا دل کیسے آپ یہ سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہر پیشنٹ کا سیڈی سکین ہر پیشنٹ کا ایم آر آئے ہر پیشنٹ کی سیڈی انجیوگرفی ہر ٹیسٹ کی اپنی ایک سگنفیکنس ہوتی ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیسٹ بتا دیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ہسٹری ہسٹری بہت کچھ بتاتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے گھٹن ہوتی ہے دباؤ ہوتا ہے جب میں تیز چلتا ہوں میں سیڈیاں چڑھتا ہوں یا پیٹ کے اوپر کے حصے میں مجھے دباؤ محسوس ہوتا ہے دونوں بازو میں جاتا ہے جبڑے میں جاتا ہے کمر میں جاتا ہے پیٹ کے اوپر کے حصے میں جاتا ہے اور میں آرام کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے اب وہ جب لیبالٹری میں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ علامات ہیں اور لیبالٹری کے ٹیکنیشن کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایسی جی کروانے ہیں آپ اپنی ای ٹی ٹی کروانے ہیں اور وہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ایسی جی نومل ہے آپ کی ای ٹی ٹی نومل ہے ہمارا خیال ہے آپ کو دل کی تکلیف نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیجئے گا اور لوگ بجائے ہمارے پاس آنے کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہم نے لیبالٹری میں جا کے ایسی جی کروانی تھی اور وہاں پہ عملے نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا دل بلکل ٹھیک ہے کتنی زیادتی کی بات ہے کتنی غلطی کی بات ہے کہ آپ نے خود سے ٹیسٹ کروا کے خود سے فیصلہ کروا کے اور گھر جا کے بیٹھ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ کم از کم تشخیص تو کر دی جاتی تو جب مریض ہمارے پاس آکے کہتے ہیں ان علامات کے ساتھ کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کو انجائنا ہو رہا ہے بعض مریض کہتے ہیں کہ جب میں لمبا سانس لیتا ہوں تو مجھے چھاتی میں درد ہوتا ہے میں خانسی کرتا ہوں تو بلغم آتا ہے بلغم میں خون بھی آتا ہے اور مجھے یہاں پر شدید درد محسوس ہوتا ہے کچھ دن پہلے میری سرگری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے میرا سانس بھی خراب ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں اگر ہم نے اس کیس کو نظر انداز کر دیا جس میں زیادہ امکانات ہیں کہ ان کے پھیپڑے کی نالی میں خدا نہ خاصتہ کی کلوٹ ہے جس کو ہم پلمندری ایمبولزم کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پھیپڑے کا ٹیک ہو رہا ہو لیکن اگر ان صاحب نے لیبولٹری میں جا کے اپنی علامات بتا کے ٹیسٹ کروا کے اور وہیں سے ریزرڈ لے کے واپس چلے گئے تو پھر ان کے ساتھ کیا کیفیت ہو سکتی ہے پلمندری ایمبولزم کتنی خطرناک بیماری ہے کہ ترقی آفتہ ممالک میں بھی جہاں پر اتنی سہولیات میسر ہیں وہاں پر بھی کتنے لوگ ہر سال مر جاتے ہیں بہت بڑی تعداد لوگوں کی مر جاتی ہے آپریشنز کے بعد ان کا نہیں پتا چلتا گائنی کے پوسیجر کے بعد ہڈیوں کے پوسیجر کے بعد کسی کے کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور جب یہ پوسیجر کیا جاتا ہے اس کے بعد بے شمار لوگوں کے پھیپڑوں کی نالیوں کے اندر کلوٹ آ سکتے ہیں فیٹ ایمبولزم ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی ایمریجنسی ہو سکتی ہے اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے پرائمری کیئر فیزیشن کے پاس جانا چاہیے وہ آپ کو بہت عرصے سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو آپ کے بارے میں بہت پتا ہے آپ کی فیملی کے بارے میں بہت پتا ہے اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ آپ کو ٹیسٹ ریکمنٹ کر دیں گے آپ کی ہسٹری لینے کے بعد آپ کا معاینہ کرنے کے بعد اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کو دل کی تکلیف ہے تو پھر وہ دل کی ہسپتال میں ریفر کر سکتے ہیں دل کے ڈاکٹر کے ریفر کر سکتے ہیں لیکن خود سے تمام ٹیسٹ کروانا یہ آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وقت پر فیصلہ نہیں ہو سکا اور کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی بعض اوقات آپ کھانسی کی مثال لے لیں میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ وہاں پر موجود سٹاف سے کہتے ہیں مجھے کھانسی ہو رہی ہے کوئی دوائی دے دیں کوئی شربت دے دیں وہاں پر موجود سٹاف آپ کو شربت پکڑا دیتے ہیں اور ساتھ کیپسول کے لیے کیپسول بھی کھا دیں لیکن کھانسی کی وجہ کا معلوم نہیں ہوا اگر آپ کھانسی کی وجہ کا معلوم نہیں کریں گے یہ سب سے خطرناک بات ہے بعض اوقات اگر وجہ کا معلوم ہو جائے تو ہم دوائی بھی نہیں دیتے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں اپنے محول کو تبدیل کریں خوراک میں تبدیلی کریں اس دوائی کو چینج کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہائی بلڈ پیشر کے دوائی لے رہے ہوتے ہیں کیپوٹن ہے زیسٹرل ہے کورسل ہے رینی ٹیک ہے یہ دوائی کھانسی پیدا کرتی ہے جب کھانسی پیدا کرے گی اب آپ بار بار جاتے ہیں اپنے ای انڈی کے پاس کہ جی مجھے کھانسی ہوتی ہے آپ پھپڑے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مجھے کھانسی ہوتی ہے آپ جگہ جگہ گھومتے ہیں لیکن آپ اپنے ان ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جنہوں نے آپ کو یہ دوائی سجسٹ کی تھی ان کو پتہ ہے کہ کیپوٹن کے بعد یا زیسٹرل کے بعد یا کورسل کے بعد یا رینی ٹیک کے بعد یہ وہ دوائیں ہیں جن کا تعلق ہے ایس انہیبیٹر گروپ سے کیونکہ یہ دوائیں جب پھپڑے سے گزارتی ہیں وہاں پر یہ میٹابولائز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مریض کو کھانسی ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے سینے کا سیٹی سکین تک کروا لیا لیکن ان کی وجہ کا پتہ نہیں چلا جب ان کی دوائی بن کی گئی ان کی کھانسی ٹھیک ہو گئی وہ لوگ جو سیگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں یا پائپ کے استعمال کرتے ہیں سگار کے استعمال کرتے ہیں نسوار کھاتے ہیں تمباکو کے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں کھانسی ہو سکتی ہے اگر آپ نے وقت پر کھانسی کی تشریف نہیں کی ہو سکتا ہے کھانسی دمے کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے کھانسی پھے پڑوں میں پانی آنے کی وجہ سے ہو لیکن اس کے ساتھ سانس بھی خراب ہوگا اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے سانس خراب ہوتا ہے یا کھانسی آتی ہے اگر سانس خراب ہوتا ہے کھانسی آتی ہے لیٹنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھے پڑوں کے اندر پانی آتا ہے لیکن اگر کھانسی بہت زیادہ آتی ہے بلغم بھی آتی ہے سانس میں سیٹی بچتی ہے بیٹھنے سے بہتر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں دمے کی امکانات بہت سے آتا ہے یا کھانسی آ رہی ہے بخار ہو رہا ہے وزن کم ہو گیا ہے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے سانس لینے سے چھاتی میں درد ہوتا ہے ہو گیا ہے اور کھانسی شدید ہوتی جا رہی ہے سکون نہیں ملتا معلوم ہوتا ہے کہ پھے پڑوں کا کینسر ہو گیا ہے صرف آپ کی غلطی کی وجہ سے کہ میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ نے کھانسی کی دبا لی آپ نے تشخیص میں دیر کر دی اور آپ کو ایک بہت بڑی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑ گیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ کینسر ہے تب بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی علامت محسوس ہوتی ہے کبھی بھی آپ نے خود سے نہ تو میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائیں لینی ہے نہ آپ نے خود سے کسی لیبولٹری میں جا کے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں اپنے پرائمری کیئر فیزیشن کے پاس جائیں ان سے ڈسکس کریں وہ آپ کی علامات کی مکمل ہسٹری لینے کے بعد آپ کا تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد یا تو آپ کو دوائیں تجویز کریں گے یا وہ ٹیسٹ تجویز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کروائیں اس کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ آپ کی علامات کس بیماری کی وجہ سے ہیں جب اس بیماری کی تشخیص ہو گئی تو علاج بہت آسان ہو جاتا ہے علاج مشکل نہیں ہوتا لیکن ہم علاج کو مشکل بنا دیتے ہیں اور یاد رکھئے پرہیس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے پرہیس بھی اس وقت ہونا چاہیے جب ہمیں کسی بیماری کی وجہ کا معلوم ہو جائے کہ جن وجوہات کی وجہ سے ہماری بیماری پیدا ہوئی اگر ہم ان وجوہات کو کنٹرول کر لیں یا ختم کر دیں تو ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت مند اور توانہ دل کے ساتھ اسلام علیکم